السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں منتخب الحسامی صفحہ نمبر تیس شروع کرتے ہیں عبارت اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ومن الناس من عمل فی النصوص بی بجوہ اخر یا فاسدتن عندنا منها ما قال بعضهم ان التنصیص على شئ باسمه العلم یوجب التخصیص ونفی الحكم عما عداه وهذا فاسد لانا النص لم يتناوله فکیف یوجب الحكم فيه نفیا او اثباتا ومنه ما قال الشافعی رحمه اللہ ان الحكم متى علق بشئ بشرط او اضیفه الى مسمع بوصف خاص اوجب نفی الحكم عند عدم الشرط او او اول وصف وَلِهَادَ لَمْ يُجَوِّزْ نِكَاحَ لَأْمَتِ پیارے بچوں آپ نے عبارت سنیتا آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ماہ قبل میں جو چار قسمیں بتائیں عبارت النس، اشارت النس، افتضاء النس اور دلالت النس احناف تو یعنی چار نصوص سے استدلال کرتے ہیں جبکہ احناف کے علاوہ بہت سارے اصولیین نے بالخصوص اصحاب شافعی نے امام شافعی کے اصحاب نے اور بھی طریقے سے اور بھی طرق سے استدلال کیا ہے حکم کا اثبات مانا ہے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ جان بھیجئے لفظ جس اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو یہ جو لفظ کا دلالت کرنا ہوتا ہے اس دلالت کی اولا ان علماء اصولیین نے اصحاب شافعی نے دو قسمیں کر دیں کہ لفظ دلالت کرتا ہے منطوق پر اور لفظ دلالت کرتا ہے مفہوم پر یعنی منطوق پر بھی دلالت مانتے ہیں لفظ کی اور مفہوم پر بھی دلالت مانتے ہیں منطوق کسی کہتے ہیں بچو منطوق وہ معنی ہوتا ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے محل نطق میں یعنی جب وہ لفظ بولا جا رہا ہے تو بولنے کے وقت میں اس لفظ سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے جس معنی پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے وہ معنی اس لفظ کا منطوق ہوتا ہے جیسے زید بولا تو ذات زید جو اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ زید کا منطوق ہے تو محل نطق میں لفظ زید نے دلالت منطوق پر کی محل نطق کا سیدھا سیدھا معنی یہ سمجھ لیجئے کہ مطابقتاً دلالت جس پر ہوتی ہے وہ منطوق ہیں لفظ کی دلالت بولنے کے وقت جس معنی موضوع لہو اور معنی مطابقی پر ہوتی ہے اس معنی مطابقی کو یہ محل نطق سے تابع کر رہے ہیں محل نطق میں لفظ جس پر دلالت کرے وہ منطوق ہے اب جناب لفظ دلالت کرتا ہے جس پر وہ منطوق ہے ہم منطوق کی کئی صورتیں ہوں گی ہم تو ان صورتوں کو عبارت النس، اشارت النس اور اقتضاء النس کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ دلالت کرتا ہے جس سے معنی مطابقی پر وہ عبارت النس بھی ہے اسی کو اشارت النس کہتے ہیں اور اسی کو ہم اختضاء النس بھی کہتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑا ہے ان کے بیچ میں تو منطوق کی طرف انہوں نے تقسیم کی کہ لفظ کی دلالت منطوق پر بھی ہوتی ہے اور دلالت مفہوم پر بھی ہوتی ہے مفہوم پر جو یہ دلالت مانتے ہیں نا مفہوم کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہے کہ لفظ جو بولا جا رہا ہے اس لفظ کی دلالت اس پر مطابقتا نہ ہو بلکہ التزامن ہو تو اسی کو یہ مفہوم کہہ رہے ہیں اسی کو یہ اپنے دوسرے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مفہوم وہ ہے جس پر لفظ دلالت تو کرے ان کے نزدیک دلالت ہی کرتا ہے لفظ ہمارے نزدیک اس مفہوم پر لفظ کی دلالت ہر وقت میں نہیں ہوتی ہے اگر وہ مفہوم موافق ہوتا ہے تب تو لفظ کی دلالت ہوتی ہے انتظامی طور پر اور مفہوم مخالف ہوتا ہے تو لفظ کی کوئی دلالت ہمارے نزدیک اس پر نہیں ہوتی ہے ان کے نزدیک کیا ہے کہ مفہوم وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرے لیکن محل نتق میں نہیں یعنی اس پر دلالت تو مانتے ہیں لیکن محل نتق میں نہیں یعنی اس کو معنی متعارق ہی نہیں بلکہ معنی التزامی وغیرہ مانتے ہیں پھر انہوں نے اسے مفہوم کی دو قسمیں کر دیئے ایک مفہوم موافق ایک مفہوم مخالف مفہوم موافق کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ سے مسکوت انہو کا حال منطق موافق سمجھنے آئے یعنی لفظ جو بولا جا رہا ہے اس کی دلالت اس کے معنی مطابقی پر مصبت یا منفی اگر ہو تو جس طرح کی دلالت ہو تو جو مسکوت انہو ہے جس سے بلکہ ساکت ہے اس مسکوت انہو پر وہ مسکوت انہو مفہوم کہلے گا ان کے نزدیک اور اس مفہوم پر وہ مفہوم ان کے نزدیک اگر وہ موافق ہے منطق کے یعنی اس وات و نفی میں موافق ہے تو وہ یہ معنی لازمی ہو جا گا جس کو ہم دلالت النص سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کیا کہیں گے کہ مفہوم ہے موافق کہیں گے یہ اسے ہم اسی کو دلالت النص سے تعبیر کرتے ہیں جیسے کہ فلا تقل لہم اوف اوف نے تو دلالت کے لئے کس بات پر اوف کہنے پر کہ اوف کہنا حرام ہے لا تقل لہم اوف نے دلالت جو کی ہے مطابقتاً وہ اس بات پر کہ اوف کہنا حرام ہے اور گالی دینا تو گالی دینا تو یار اس سے بڑھ کر ہے تو جب گالی دے گا تو یقینی طور پر اوف تو کہنا اس کے ساتھ میں پاہ لیا جائے گا اس لئے گالی دینا اس کے لئے اوف کہنے کے لئے لازم ہے لیکن گالی دینا یہ اوف کے مخالف نہیں ہے موافق ہے کہ جس طریقے سے اوف کہنے کی حرمت ہے اوف کہنا اور گالی دینا دونوں مصبت ہے نا اس طریقے سے یہاں پر گالی دینا مارنا پیٹنا یہ مسکوطن ہو ہے اور یہ مسکوطن ہو ایسا ہے کہ یہ موافق ہے معنی مطابقی کے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ جو معنی مطابقی ہے اس کے موافق ہے اسی کو ہم دلالت النس سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مفہوم موافق ہے اور اگر اس بات و نفی میں اس کے خلاف ہو وہی مفہوم وہی مسکوطن ہو لفظ جس سے ساکت ہے خاموش ہے جس پر لفظ لفظ جس کو شامل ہی نہیں ہے وہ مسکوطن ہو اگر وہ مفہوم اگر مخالف ہے اس بات و نفی میں تو یہ کہیں گے کہ مفہوم مخالف تو مفہوم مخالف پر بھی لفظ کی یہ دلالت مانتے ہیں جیسے ہم کہیں گے جاہ زید زید آیا تو جاہ زید کی مطابقتاً جو دلالت ہے محل نتک میں جو اس کی دلالت ہے وہ اس بات پر ہے کہ زید کے لیے مجیت کا ثبوت ہوا زمان ماضی میں یہ دلالت ہے یہ مطابقتاً ہے اب یہ جاہ زید ساکت ہے خاموش ہے اس بات سے کہ عمر آیا یا نہیں آیا اس سے خاموش ہے تو عمر کے آنے سے بالکل ساکت ہے اب ساکت ہے تو عمر اس کا مطلب ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جاہ زید انہی سے یہ سمجھ ماں آ جائے گا کہ عمر نہیں آیا اور عمر کا نہ آنا چونکہ ادھر جا زید آیا اس کے لیے وہاں پر کیا تھا اس بات تھا منطوق جو تھا وہ مصبت تھا اور یہاں پر مفہوم جو اس کا ہے مسکوت انہوں کا جو حال ہے وہ جو سمجھ ماں رہا ہے وہ اس کے خلاف سمجھ ماں رہا ہے یعنی وہاں پر مجیت کی نفی کی جا رہی ہے اور کہیں گے یہ لوگ کہیں گے کہ زید آیا اسی سے سمجھ ماں آ جائے گا کہ زید عمر نہیں آیا تو عمر کے لیے جو مجیت کی نفی ہوئی تو یہ منطوق کے خلاف ہی نہیں ہوئی منطوق میں تو آنے کو ثابت کیا گیا ہے اور مسکوت انہوں میں نہ آنے کو بتایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہوا تو یہ مفہوم مخالف کہلائے گا اس مفہوم مخالف پر بھی یہ لوگ اسی لفظ کی جو محل نطق میں جو بولا گیا ہے اسی لفظ کی دلالت مانتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات ہے یہ فاسد ہے کیوں فاسد کیوں ہے ہمارے نزدیک اس لئے فاسد ہے کہ جا زیدن یہ عمر کو بالکل شامل ہی نہیں ہے نہ اس باطن نہ نفیان کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہے تو اب جب شامل ہی نہیں ہے تو جا زیدن کی دلالت عمر کے نہ آنے پر کیسے ہو جائے گی جب نفیان اور اس باطن کسی طریقے ثابت نہیں ہے تو بالکل کوئی بھی حکم کو یہ زیدن عمر کے لئے نہ ہی حکمِ اس باطی کو واجب کرے گا نہ ہی عمر کے لئے حکمِ منفی کو واجب کرے گا ہمارے نزدیک یہ ہے کیونکہ وہ اسے شامل نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھی دلالت مانتے ہیں لوگ تو یہ تمہید کے طور پر اتنی بات آپ نے سمجھی پھر اس کے بعد میں اب آپ سمجھ دیجئے کہ مفہوم مخالف جس کو یہ کہتے ہیں تو مفہوم مخالف ہمارے نزدیک تو محتبر ہے نہیں مسائل شرعیہ میں تو اب اس مفہوم مخالف کی پھر تین قسموں ہو جاتی ہیں یہ مفہوم مخالف اگر کسی علم سے سمجھ میں آئے تو اسی کو مفہوم لقب کہتے ہیں شرط سے سمجھ میں آئے تو اسی کو مفہوم شرط کہتے ہیں وصف سے سمجھ میں آئے تو اسی کو مفہوم وصف کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ مفہوم مخالف اگر علم سے سمجھ میں آرہا ہے تو مفہوم لقب شرط اسے سمجھ میں آرہا ہے مفہوم شرط وصف اسے سمجھ میں آرہا ہے تو مفہوم وصف ان کے نزدیک یہ تینوں مفہوم ہیں تو مفہوم مخالف اور تینوں مفہوم ان کے نزدیک معتبر ہیں ان کے نزدیک تینوں مفہوم میں سے کوئی بھی مفہوم پایا جائے گا تو اگر تو وہاں پر ایک کا جب اس بات کیا جائے گا تو مفہوم مخالف کی بنا پر دوسرے سے نفی بھی ان کے نزدیک اسی لفظ سے ہو جائے گی مثلا جاہا زید زید آیا یہاں پر زید کو ذکر کیا گیا ہے تو زید عالم ہے تو اب اسی سے سمجھ میں آیا کہ زید کیا مقابل کیا ہوگا عمر بکر بغیرہ تو اس سے سمجھ میں آیا عمر نہیں آیا تو یہ مفہوم مخالف ہے اور مفہوم لقب کہلائے گا تو یہاں پر مفہوم لقب انہوں نے موتبر مان لیا مفہوم شرط یعنی یہاں پر شرط سے ایسا مفہوم سمجھ میں آئے جیسے کہ کہیں پر شرط کر دی شرط اور وصف کی مثال اگلی والے وجہ فاسد میں صاحبی کتاب ذکر کریں گے تو بات سمجھ میں آئی بچو کہ مفہوم لقب ہو یا مفہوم مخالف مفہوم وصف ہو یا مفہوم شرط ہو یہ ہمارے نزدیک موتمر نہیں ہیں اور ان لوگوں نے اصحاب شافعی نے موتزلہ نے اور بہت سارے لوگوں نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے یہ لوگ اس کی کیا اعتبار کرتے ہوئے حکم کو ثابت کر دیتے ہیں مسکوط انہوں میں بھی ہم احناف مسکوط انہوں میں حکم کو ثابت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ مسکوط انہوں پر لفظ کی کسی بھی طرح سے دلالت نہیں ہے لفظ اس سے ساکت ہے تو اس کے اندر حکم کو نہ نفیعن واجب کرے گا نہ ہی اس بات ان واجب کرے گا چلیے یہ تمہید کے بعد اب مسننف کی عبارت دیکھیں لوگوں میں سے یعنی ائمہ میں سے کچھ ائمہ وہ بھی ہیں جنہوں نے نصوص میں عمل کیا ہے عمل کرنے کا مطلب یعنی نصوص سے استدلال کیا ہے بے وجوہ اخر دوسرے طریقوں سے بھی استدلال کیا ہے جو ہم نے چار طریقے بیان کر دیے تھے عبارت النس اشارت النس اور اقتضاء النس اور دلالت النس ان چار طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی نصوص کے اندر استدلال کیا ہے نصوص سے اب استدلال کیسے کیا ہے فرماتے ہیں یا فاسدتن عندنا انہوں نے جو طریقے اپنائے ہیں استدلال کے وہ طریقے ہمارے نسلیق فاسد ہیں بہرحال لیکن دوسرے لوگوں نے استدلال کیا ہے منہا انہی وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ بھی ہے ما قال بعدہم جس کا قول کچھ لوگوں نے کیا ہے کچھ لوگوں سے مراد ابو بکر تقاق ہیں ابو حامد ہیں بعض ہنابلہ ہیں بعض اشائرہ ہیں ان حضرات نے یہ قول کیا کیا قول کیا انت تنسیس علشہ بے اسمہ العلم یہاں پر وہ مفہوم لقب کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان لوگوں نے مفہوم لقب سے مفہوم لقب پر ہی پوری بحث ہے یہاں پر کہ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تنسیس علشہ بے اسمہ العلم کسی شہ پر اس کے اسم عالم سے نس وارد کرنا یعنی خود اس کے نام کو ذکر کر کے پیش کرنا نام کو لے کر پیش کرنا یوجب تخصیصہ یہ اسی نام کے ساتھ حکم کی تخصیص کو واجب کرے گا اسی عالم کے ساتھ حکم کی تخصیص کو واجب کرے گا ونفی الحکم عمادہ اور اس عالم کے ماں سوا سے حکم کی نفی کو واجب کرے گا انہوں نے یہ ذابطہ بتا دیا مفہوم لقب کے تحت نفی مادہ مادہ یعنی عالم کے ماں سوا سے اس عالم کے علاوہ دیگر آلام ہیں ان سے حکم کی نفی کو واجب کرے گا تو یہی تو مفہوم لقب ہے وہی تو مفہوم لقب ہوگا جیسے ہم نے کہا تھا جا زیدن تو انہوں نے کیا کہہ دیا زید آیا اسی سے سمجھ ماہ جائے گا کہ عامر نہیں آیا فرماتے ہیں وَحَاذَا فَاسِدٌ یہ کیا ہے انہوں نے جو یہ کہی بات یہ فاسد ہے ہمارے نزدیک کیوں ہمارے نزدیک فاسد کیوں وجہ کیا ہے لِأَنَّ النَّسَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ کیونکہ نس اس مسکوط انہوں کو شامل ہی نہیں ہے جب شامل ہی نہیں ہے فَقَعِفَ يُجِبُ الْحُکْمَ فِي ہے تو یہ نس اس کے اندر حکم کو واجب کیسے کرے گی نفیہ نہیں آئی اس بات جب شامل ہی نہیں ہے اچھا ان لوگوں نے چونکہ تنسیس علیہ شہب اسم العالم کی صورت میں تخصیص کو وجوب تخصیص کا بھی قول کیا اور ماہ آدھا سے نفی کا بھی قول کیا تو ان کے نزدیک مثال کیسے ہوگی انہوں نے مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دی ہے مثال کے ساتھ ساتھ تائید بھی پیش کیے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء الماء پہلے ماہ سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماہ سے مراد منی ہے تو معنی ہوگا الماء من الماء غسل منی سے واجب ہے اب یہاں پر الماء من الماء یہاں پر الماء یاد رہے جو مفہوم لقب میں ہم نے بتایا تھا نا کہ علم انہوں نے کہا التنسیس علیہ شہبی اسم علم اسم علم سے مراد علم سے مراد وہ ہے جو کہ صفت نہ ہو چاہے خود کسی کا علم ہو یا اسم جنس ہو بس صفت نہ ہو یہ مراد ہے اسم علم سے تو اب حدیث پاک کے اندر الماء من الماء میں جو اس کا معنی ہے کہ پانی پانی سے ہے یعنی غسل واجب ہوگا منی سے تو دوسرا جو علماء ہے وہ منی ہے وہ اسم جنس ہے جب اسم جنس ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر بھی التنسیس والا شہبی اسم العلم یوجبالتخصی تقسیس کو واجب کرتا ہے یہ تقسیس کو واجب کرنا جو ہم نے قول کیا ہے یہ اسی حدیث Labour سے سمجھا ہے ہم نے مزید یہ کہ تقسیس کو واجب نہیں کرتا تو انسار اس تقسیس کو نہیں سمجھتے اور انسار کا یہی خیال تھا کہ نبی نے فرمایا کہ گسل واجب ہوتا ہے منی سے تو انسار نے یہی کہا انسار کا یہی قول تھا کہ منی ہی سے صرف غسل واجب ہوتا ہے اس لئے انسار اس کے قائل تھے کہ اگر کسی نے ایک سال کر لیا یعنی بطل بیوی سے جمع کیا اور جمع کرنے کی صورت میں انزال نہیں ہوا انزال سے پہلے وہ الگ ہٹ گیا تو اب ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا یہی انسار کا خیال تھا تو انسار نے بھی تو یہی سمجھا نا کہ علماء سے انہوں نے یہی سمجھا کہ غسل صرف منی سے ہی واجب ہو رہا ہے منی کے علاوہ واجب نہیں ہوگا یہ بات انہوں نے سمجھی التنسیس علش ہے بے اس محل علم یوجب التخصیص کو انہوں نے بھی جانا تب ہی تو انہوں نے یہ قول کر دیا کہ صرف منی سے غسل واجب ہوگا غیر منی سے غسل واجب اگر جب تک منی کا انزال جب تک یہ انزال نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا یہ انہوں نے سمجھا اب ہمارے اوپر کیا ضروری ہے بچو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ فاسد کیوں ہے تو صاحبی کتاب نے یہ بات تو بتا دی ہے صاحبی کتاب نے کہا کہ فاسد ہے کیوں اس لیے کہ لفظ کی اس پر کوئی دلائت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ لفظ اس سے شامل ہی نہیں ہے جب شامل ہی نہیں ہے تو حکم کو نفیہ نہیں اس واطن واجب بھی نہیں کرے گا اب رہی یہ بات کہ انسار نے پھر کیوں سمجھا اس کا جواب ہم کیا دیں گے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ انسار نے التنسیس علشہ بی اسمحی العالم یوجب التخصیصہ کو نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے جو ایک سال کی صورت میں انہوں نے غسل کا قول جو نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے الماء پر جو الفلام ہے نا اس کو استقراق کے لیے مانا کیونکہ الفلام میں اصل ہے استقراق جب تک کہ کوئی معہود نہ ہو اس وقت تک علفلام استقراقی پر محمول ہوتا ہے یہاں پر کوئی معہود تھا نہیں تو انہوں نے علفلام کو استقراق پر محمول کر لیا جب استقراق پر محمول کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام غسلے جو کہ شہوت سے ہوتے جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے وہ سارے غسلے کس سے ہوں گے افراد منی ہی سے ہوں گے فرد منی سے ہی ثابت ہوں گے یہ انہوں نے سمجھا یہ نہیں سمجھا انہوں نے تنسیس علشہ بی اسم العالم یوجب تخصیص یہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس سے آپ تعاید پیش کریں بات سمجھائی بچوں تو ہمارے نزدیک یہاں پر حکم کو معدہ سے نفی کو واجب نہیں کرے گا اور تخصیص کو واجب یہ نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر انزال ہو یا نہ ہو لیکن التقائے خطنین اگر ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا کیونکہ انزال منی کبھی حالت بیداری میں یا حالت خواب میں آیانن ہوتا ہے یعنی آدمی دیکھ سکتا ہے تو وہاں حقیقتاً انزال منی ہو گیا تب بھی غسل واجب ہو گیا اور ایک انزال منی آیانن تو نہیں ہوتا ہے لیکن تقدیراً ہوتا ہے تقدیراً کیسے؟ کہ قائم مقام کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ منی کے نازل ہوئی ہو اتری ہو یا نہ اتری ہو منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو لیکن منی کا قائم مقام جس کو قرار دیا جائے اب وہ قائم مقام کو دیکھ لیا جائے گا کہ قائم مقام اگر پالیا گیا تو غسل واجب ہو گیا یہاں پر حدیث پانگمہ ہے جب خطنہ خطنے سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا یعنی غیبوبت حشفہ اگر ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا یہ التقاء الخطنین یہ قائم مقام ہے انزال منی کے اب انزال منی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قائم مقام کو دیکھ لیا جائے گا قائم مقام اگر پالیا گیا تو جو حکم لگے گا وہ حکم لاغو ہو جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا اس لئے ہم نے کہا کہ جب التقاو الخطرین ہو گیا چاہے انسان منی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو غسل واجب ہو جائے گا باسنگ بھائی بچو جیسے کہ سفر یہ مشقت کے قائم مقام ہے اب اگر سفر پالیا گیا قائم مقام پالیا گیا ہے تو قصرِ صلاة تو ہو گا ہی مسافر ہو گیا اگر سفر پالیا گیا تو اب مسافر کو روزیں نہ رکھنے کی اجازت مل جائی اسے رخصت تو مل جائی چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو اب اصل کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا اب قائم مقام ہی کو صرف دیکھا جائے گا اس لئے التقاو الخطنین جب یہ انزال منی کے قائم مقام ہے تو صرف التقاو الخطنین سے اس لئے واجب ہو جائے گا باسم میں آئی بچوں وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ ایسی ہی انہی وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ ہے جس کا قول امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا انہوں نے یہ آنے والی وجہ فاسد جو ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم وصف اور مفہوم شرط کو لے کر کہ امام شافعی نے مفہوم وصف کو اور مفہوم شرط کو معتبر مانا اگر شرط سے کوئی مفہوم مخالف سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ مفہوم شرط کہلاتا ہے اور وصف سے اگر کوئی مفہوم مخالف سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ مفہوم وصف کہلاتا ہے کیسے؟ انہوں نے دیکھئے اسی کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے آیت کریمہ سے ایک استدلال کر لیا کیا استدلال کیا دیکھئے غور کر لیا وَمِنْهَمَا قَالَ الشَّافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ اور انہیں وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ ہے جس کا قول امام شافعی رحم اللہ نے کیا کیا ان الحکم مطع علق بشرطن جب حکم کسی شرط پر معلق ہو اور اضیفہ الى مسمع یا حکم کسی ایسے مسمع کی جانب منصوب ہو جو مسمع وصف خاص سے موصوف ہو مسمع جو موصوف ہو کسی وصف خاص سے یا ایہ کہو کہ مضاف ہو ایک ایسے اسم کی جانب جو موصوف ہو موصوم ہو وصف خاص سے تو تعلیق بھی شرط اور اضافت الى مسمع بھی وصف خاص یہ دونوں صورتوں میں انہوں نے کہا او جب نفی الحکم یہاں پر حکم جب معلق ہوگا شرط سے یا منصوب ہوگا وصف خاص کی جانب تو یہ نفی حکم کو واجب کرے گا اندہ آدمی شرط شرط نہ پائے جانے کے بعد یعنی اگر کوئی حکم شرط سے معلق ہے تو جب جب وہ شرط پائے جائے گی تب تک تو حکم ثابت ہوگا اگر شرط نہیں پائے گئی تو اسی سے جس نص میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر یہ شرط ہو تو یہ حکم ہوگا تو اب اگر کہیں پر وہ شرط نہیں پائے جاتی ہے تو حکم کی نفی کو واجب کرے گا اور اس پر دلالت وہ اسی نص کی مانتے ہیں جس کے اندر شرط لگائی گئی ہے عاوی الوصف یا وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گا جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہمارے نزدیک میں کی محتبر نہیں ہے یہ ذہن میں رہے وصف مفہوم وصف و مفہوم شرط ہیں ہمارے نزدیک محتبر نہیں ہے مطلقا اسی وجہ سے امام شافعی نے باندی کے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا اسی ضابطے کے پیش نظر کہ انہوں نے مفہوم وصف و مفہوم شرط کا اعتبار کیا ہے کہ شرط کے فوات کے وقت حکم کی نفی واجب ہو جاتی ہے اسی لئے انہوں نے امام شافعی نے باندی کے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا کب عند فوات شرط اگر وصف المذکورین فی قولی تعالی جبکہ شرط اور وصف جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہیں ان شرط اور وصف کے مفعود اور فوت ہونے کے وقت میں باندی کے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھئے دھیان دیجئے اللہ نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَسْتَقِعْ مِنْكُمْ تَوْلَتْ تول کا معنی ہوتا ہے قدرت تم میں سے جو شخص استطاعت نہ رکھے قدرت نہ رکھے اینکہ المحسینات آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے اس کی قدرت نہ رکھے کیونکہ آزاد عورتوں کا نکاح مہنگا ہوگا کیونکہ ان کا مہر مہنگا ہوگا تو ان کے مہروں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اگر تم میں سے کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھے فَمِمْ مَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ تو اس سے نکاح کر لو جس کے تمہارے بھائی جن مومن باندھیوں کے تمہارے بھائی مالک ہیں اے مانکم مضاب محضوب ہے اے مانو اخوانی کو تمہارے بھائیوں کے ہاتھ جن کے مالک ہے کیونکہ اپنی باندھی سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے بھائیوں کی باندھیاں مراد ہیں مومن بھائیوں کی باندھیاں مراد ہیں اب اس آیتِ قریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو استطاعت نہ رکھے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی تو وہ مومنہ اور کی باندھیوں سے نکاح کر لے تو اب یہاں پر پہلے تو شرط ذکر کی من لم يستطع منكم طول طول نہیں ہو قدرت نہ ہو تم میں سے جس کو تب نکاح کرے لہٰذا جب تک طول رہے گی جب تک کہ قدرت رہے گی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی امام شافی فرماتے ہیں بعد اسے نکاح کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ آگے فرمایا من فتیاتكم المؤمنات مومنہ باندھیوں سے تو تم میں سے مومنہ باندھیوں سے نکاح کر لے تو مومنہ کی وصف سے یہاں پر فتیات کو محصوف کر دیا ہے محصوم کر دیا ہے تو یہاں پر ہم بھی امام شافی فرماتے ہیں کہ جب تک مومن باندھیاں یہاں پر جب تک وصف ایمان ہوگا تب تک تو مومن تب تک تو باندھی سے نکاح کرنا جائز ہوگا اگر وصف ایمان نہیں ہے مثلا کوئی کتابیہ باندھی ہے تو امام شافی فرماتے ہیں وصف ایمان مفقود ہو گیا وصف کے فواد کے وقت اب یہاں پر حکم کی نفی ہو جائے گی یعنی نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کتابیہ باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا امام شافی کے نزدیک تو آدم وصف کے وقت انہوں نے آدم حکم کا قول کر لیا آدم شرط کے وقت آدم حکم کا قول کر لیا ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں فاسد ہیں ہمارے امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت پر نکاح کرنے کی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت بھی ہے تب بھی باندھی سے نکاح کرنا جائز ہے یہ مفروم شرط کی بنا پر آدم جواز کا قول ہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے وجہ کیا ہے اس کی وجہ دلین تو ابھی ہم بعد میں ذکر کریں گے آگے آگا حاصل ہو سے صاحبی کتاب اس کو بیان کریں گے اور ایسے ہی امام عاظم نے فرمایا کہ اگر اگرچہ وصفی ایمان کی قید ہے یہاں پر لیکن اگر کوئی کتابی باندھی ہے تب بھی ہماری نزدیک احناف کے نزدیک اس سے نکاح کرنا جائز ہے کیوں جائز ہے امام شافیہ کا یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ فاسد ہے یہ کیوں فساد ہے کیوں فاسد ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ صاحب کتاب حاصل ہو سے اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے لیکن اس کی تفصیل آئندہ سبق میں ہم لوگ سنیں گے آج کا سبق ہم یہ پر ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی موسیقی